اس لئے میں نے زندگی میں دیکھا ہے جب کبھی کوئی رسول اللہ کی طرف انگلی بھی اٹھاتا یا اعتراض کرتا اپنی کرامتوں سے اس کا مو توڑ جواب دے دیتے تھے اپنی کرامتوں سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جواب دیتے اگر کسی نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا کہ انہوں نے مردوں کو زندہ نہیں کیا تو غوث پاک نے اپنی ٹھوکر سے مردہ زندہ کر کے دکھایا چار سو سال بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے تھے تو رسول اللہ کے بارے میں بات کرتا ہے میں ان کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے چار سو سال بعد آیا ہوں اور اللہ نے میرے پاؤں میں یہ طاقت دی ہے کہ قبر کو ٹھوکر لگاؤں تو مردہ زندہ کھڑا ہو جائے اور جس کی میں نصر سے ہوں وہ اگر کہیں ٹھوکر لگائے پورا قبرستان کھڑا ہو سکتا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا میرے غوث اس کو اپنی کرامت سے جواب دیا کرتے عزیزہ میں گرانی وقع سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو اپنے اپنے نسبتوں میں قادری پتہ ضرور رہے قادری نسبت ضرور رہے اس لیے کہ یہ نسبت ہی ایسی ہے جس پر پوری دنیا فخر کرتی ہے قیامت میں منادی دے گا یہ ندہ قادریوں کو کہاں ہیں قادری کر لے نظارہ غوث آزم کا میری علاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے مسئیبت تال دینا کام کس کا غوث آزم کا اس لیے میرے عزیزوں ہم نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک میں دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو تصرف دیا تھا وہ طاقت عطا کی تھی کہ وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ایسی مقبولیت کے مقام پر تھے کہ خلاف عادت کام ان سے سادر ہوئے ہیں خلاف عادت کام جب اولیاء سے ہوتے ہیں اسی کو کرامت کہتے ہیں بعض لوگ ابھی اکل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ سب تو مولانا لوگوں کی بھگائی ہے یہ جملے بازی ہے ان کو قرآن پاک سے اگر تعلق ہو تو میں بتاؤں اب میں ایک بات آپ سے بتاتا ہوں غوث پاک کی ایک کرامت جس پر ابھی میں چند دن پہلے سن رہا تھا کوئی بیچارہ جس کی اکل پر فالج کا اثر ہوا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے عداوت ہے اور دوسرے داستے پر چل پڑے اور اولیاء اکرام کو چن چن کر کے نشانہ بناتے ہیں جن کا تعلق نجد سے ہے وہابیت سے ہے سلفیت نام رکھتے ہیں بہرحال لیکن سوال کرنے والے نے ایک سوال کیا ارے مولانا آپ سناتے ہیں کہ غوث پاک تو بارہ سال کی دوبیوی کشتی کو باہر لے آئے یہ تو خدا کے بھی کام نہیں ہے اللہ کے بھی کام نہیں اس سے بڑھ کر کے آپ نے غوث پاک کو بتا دیا میرے عزیز میں آپ کو بتاتا ہوں بات ہوئی کیا تھی دریا کے کنارے سے آپ کا گزر ہو رہا تھا ایک بوڑی عورت کو روتے ہوئے دیکھا مریض سے پوچھا پوچھو اس کو کیا بات ہے کیوں روتی ہے معلوم کیا تو پتا چلا کہ اس خاتون کا کلوتا بیٹا تھا بڑے نازوں سے پالا تھا اس عورت نے شادی کی برات آ رہی تھی اور کشتی جو ہے دریا میں غرق ہو گئی دوب گئی باہر نہ آسکے مشہور کلامت ہے غوث پاک کی تو وہ دوب گئی اور اس بوڑی عورت کا دل تو ماں کا ہے بیٹے کے یاد میں روز آتی ہے روتی اور شام واپس چلی جاتی روز روتی ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رحم آیا اللہ کریم کی بارگاہ میں سفارش کی اے رب کریم تو نیست سے ہست کرنے والا تو پانی کے کترے سے پورا انسان بنانے والا تو راک کے دھیر کو بھی اگر چاہے تو زندہ انسان کھڑا کر دے مولا قادر مطلق ہے اس خاتون پر رحم فرما اور اس کا بیٹا واپس لوٹا دے غوث پاک کی دعا چل رہی تھی تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد دریا میں ایک بھونچال سا توفان سا آیا پانی کے اندر ایک عجیب سی سرسراہت ہوئی تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ایک کشتی برامت ہوئی غوث پاک نے صرف اس خاتون کے بیٹے کی زندگی مانگی تھی مگر صدقے میں اللہ نے پوری برات کی زندگی لوٹا تھی پوری برات واپس آگئی اور وہ خوشی خوشی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکر کرتے ہوئے گھر گئے بارہ سال کے بعد بارہ سال کے بعد مچھلیاں کھا گئی ہوں گی کشتی کے پرزے پرزے ختم ہو گئے ہوں گے لیکن رب زلجلال قادر مطلق ہے ہم ان لوگوں کو یہی تو کہتے ہیں جو جلا کر کے سمجھتے ہیں کہ اب کوئی نہیں اٹھا سکتا ان کو راک پانی میں باہ کر کے سمجھتے ہیں کہ اب ان کا حساب کتاب نہیں ہو سکتا ہرے عقل کے اندو جس رب زلجلال نے ایک نطفے سے تمہارا پورا انسانی شکل بنایا ہے تم ہزار بار جھلا کر راک کر دو رب زلجلال قادر مطلق ہے وہ دوبارہ زندہ فرمایا ہے حساب لینے کے لئے تو کشتی دوبارہ واپس آئی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت پر ایک دو نہیں ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے اب جو صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہر جگہ اگر تم اکل کے گھوڑے دوڑا ہوگے تو یہی سوال کرو گیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے اگر تمہاری اکل میں بات نہیں آتی تو سمجھ لو اسی کو کرامت کہتے ہیں اسی کو کرامت کہتے ہیں تم اور ہم بھی کر سکتے تھے تو پھر غوث کی کرامت کا مطلب ہی کیا ہے تم بھی غوث ہوتے ہیں ہم بھی غوث ہوتے ہیں کرامت ہے جو اکل میں نہیں آئے گی اور قرآن سے اگر دلیل مانگتے ہو سنو سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں ایک بار اعلان کیا تھا کون ہے جو سبا بلکیس کا تخت یہاں پر لے آئے گا سلیمان علیہ السلام فلسطین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سبا بلکیس کا تخت یمن میں ہے یمن اور فلسطین میں ہزار کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے ایک جن کھڑا ہوا کہا اللہ کے نبی میں لے آتا ہوں پوچھا کتنی دیر میں کہا میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے وہ لے کر آ جاؤں گا جنات کی طاقت پر یقین رکھنے والے جنات کو حاصل کرنے کے لئے عملیات کرنے والے سنو قرآن کیا کہتا ہے سلیمان علیہ السلام نے کہا بہت دیر ہو جائے گی مجلس ختم ہونے تک تم لاؤگے مجلس ختم ہونے تک پھر اللہ کے ایک ولی جو سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے آصف بن برخیہ کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں لے آوں گا پوچھا کتنی دیر میں کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا آپ کی یہ قرآن کے الفاظ ہیں قرآن کے قَالَ اتنا ہی چوہا ہے اتنا ہی وزنی ہے اور سات دروازوں کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے سونے چاندی جواہرات سے جڑا ہوا تخت ہے اور ایک انسان کہتا ہے انسان جنات کی بات نہیں کر رہا جنات کی بات آئے گی تو آپ سمجھیں گے ان کو بڑی طاقت ہوتی ہے انسان کی بات کر رہا ہوں انسان نے کہا سلیمان علیہ السلام کے امتی میں پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا یہ صرف اور صرف بات نہیں تھی حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی پلک کر ادھر دیکھ رہے تھے وہ تخت حاضر کر چکے تھے تخت حاضر کر چکے تھے اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں وہ سلیمان علیہ السلام خود اللہ کے نبی تھے خود اللہ کے نبی ارے وہ چاہتے تو خود ہی تخت کو طلب کر لیتے اس قرآن کے واقع کا مطلب مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے اللہ کے نبی نے دنیا کو یہ بتانا چاہتا جو نبی کے قدموں میں بیٹھتا اس کی طاقت کا آلیہ ہے نبی کی طاقت تو بہت دور اور یہ بھی بنی اسرائیل کے نبی بنی اسرائیل کے نبی سلیمان علیہ السلام ان کے امتی کی طاقت کا آلیہ ہے تو پھر سید الانبیاء محمد رسول اللہ اور ان کی امت کے عام اولیاء کی بات نہیں کرنا ہوں شیخ عدل قبیر جیلانی جن کا قرآن کی گردن پر ہے وہ بہت سال کی کشتی واپس لے آئے تو تاجد کی بات نہیں بلکہ ہم سمجھتے ہیں قرآن اس گرامت کو بالکل اینی طور پر بیان کر رہا ہے عزیزانِ گرہمی میں دنیا کی یا دنیا کے نقشے خدم پر چلنے والے ہر چیز کو تھیوری اور پریکٹیکل پر آزمانے والے اور سائنس کی دنیا میں چلنے والے ان کو کہتا ہوں آئینسٹائن نے کہا ہے آئینسٹائن کا نام تو بہت لوگوں کو اچھی طرح سے یاد ہوگا اس کی تصویر بھی پڑھتے ہوں گے الحمدللہ ہم غوث پاک کی تصویر پڑھتے ہیں اب اسی آئینسٹائن کی بات کر رہا ہوں جس نے یہ کہا ہے کہ میں نے کائنات کو دیکھنے کی کوشش کی سنو کائنات کو دیکھنے کی کوشش کی اور چاند تک اور سورج تک اور بہت سارے مقامات تک دیکھنے کی رسائے حاصل کر لیا اور اس نے کہا کائنات کا جو کنارہ ایک کنارہ میں نے دیکھا اس کے لئے وہ کہتا ہے دو کروڑ نوری سال لگ جائیں گے دو کروڑ نوری سال نوری سال کس کو کہتے ہیں پتہ ہے یہ جو سال ہمارے چل رہے ہیں یہ سال صبح ہوتی ہے چھے بجے صبح ہوئی شام میں چھے بجے سورت ڈوبا آرام سے دن چل رہے ہیں نوری سال اس کو نہیں کہتے نوری سال ایک منٹ میں ایک لاکھ اسی ہزار کلومیٹر کا سفر کرتا ہے ایک منٹ میں ایک منٹ میں ایک لاکھ اسی ہزار کلومیٹر کا سفر تہہ ہو جاتا ہے نوری سال میں اُس طرح ایک منٹ کی بات کر رہا ہوں اُس طرح کے دو کروڑ سال لگ جائیں گے کائنات کو دیکھنے کے لئے یہ کون کہہ رہا ہے آئینسٹائنگ کہہ رہا ہے جس کے پیچھے تم لوگ آگے پیچھے جس کو قبلہ بناتے ہو سنو دو کروڑ نوری سال لگ جائیں گے کائنات کے کھنارے دیکھنے کے لیے کائنات کی ساری چیزیں دیکھنے کے لیے اور آؤ شہین شاہ بغداد کے دربار کہتے ہیں میں اللہ کی پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہتیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں تمہارے سارے آلے تمہارے سارے کمپیوٹر دو کروڑ سالے بھی وہاں نہیں پر سکتے جب شہین شاہ بغداد کی ایک نگاہ پہنچتی ہے میرے غوث نے برمایا نظر تو الہ بلاد اللہ جمعان کا خدلتن علا حکم التصالی میں اللہ کے پورے شہروں کو کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہتیلی میں رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہوں عزیز آنے گرام وقع الحمدللہ ہمارے پاس فخر کرنے کے لئے بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے غوثیت معاق کی نسبت نے ہی آلہ حضرت کو مجدد بنایا ہے آلہ حضرت کو مجدد بنایا ہے اور امام اہل سنت فاضل برلوی اسی نسبت پر فخر کرتے ہیں دیکھا جائے تو امام اہل سنت آلہ حضرت نے تقریباً ایک ہزار سے زیادہ کتابیں لکھ را لی ہیں پچپن علوم پر اللہ نے مہارت تم آتا کی ہے اور بہت سارے شاگردوں کی کھیت تیار کی ہے امت پر ہے بہت بڑا بہت بڑا امتیوں پر احسان ہے لیکن ساری چیزیں اپنی جگہ پر قرآن کا ترجمہ کیا ہے فتاوہ رزویہ شریف ہے بارگاہ مصطفیٰ میں ہدایت بخشش ہے بہت سارے کام ہیں لیکن جب رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں آلہ حضرت یہ نہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ میں فتاوہ رزویہ لے کے آیا ہوں میں کنزل ایمان لے کر آیا ہوں مہدائی کے بخشش لے کر آیا ہوں بلکہ آلہ حضرت یہ کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا نسبت کے لیے بھی بارگاہ ہے مصطفیٰ میں آلہ حضرت نے اگر کسی بات پر فخر کیا ہے تو غوثیت کی نسبت پر فخر کیا ہے یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لاغنا بیٹا تیرا